بلک چینج ہی ہے صحیح ہے بریک سروس ہو گیا تو اس کی بریک سروس بھی ہو گیا اس کا پارٹس آیا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اب اس کے پارٹس یہ فیول انجکٹر اس میں ڈال رہے ہیں سارا ڈال لیا ہے تو اس سے فیول انجکٹر سارا صاف ہو گا اور گاڑی فیول ایوریج بھی زیادہ دے گی اس کی پارپوننس بھی اچھے ہو گی السلام علیکم تو میں افیضان حسن آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک پرانی گاڑی کو آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں مطلب کچھ ہی سال جو چلی گاڑی ہوتی ہے جس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے اور کافی اس کی ڈرائیو ہو جائے تو آج ہمارے ہاتھ ایک گاڑی لے گیا تو سوچے اس کا کیوں نہ ریویو کر لیا جائے تو گاڑی ہے ہونڈا سٹی 1.5 سپائر گاڑی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک آل گاڑی لے اس کا انجن ہے اسے اپنے ہاتھ میں کیسے کر سکتے ہیں اس کی فیول ایوریش کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اس گاڑی کا فل انجن آپ منٹین کیسے کر سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ اگر آپ ایک لاکھ کلومیٹر اگر چلاتے ہیں اس گاڑی کو تو وہ آپ کوئی کام نہ نکالے اور بلکل ٹھیک چلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے لیے انجن میں کیا کیا چیزیں کروانی پڑتی ہیں کپنی سے جسے گاڑی بلکل سیٹ اور منٹین رہتی ہے تو چلیں آج کا ریویو کرتے ہیں سٹارٹ ہونڈا سیٹی میں کام ہو رہا ہے اور اس کا یہ سارا یہ انہوں نے فیول انجنکٹر بھی کھولا ہے ساتھ میں اس کی ٹھوٹل بارڈی بھی ساف ہو گیا گیر آئل بھی چینج ہو گا اور اس کے علاوہ اور کون سا کام ہو گا اس میں یہ ٹیپٹ ہو گا ٹراتل ہو گا یہ بریک سرویس ہو گا سہیے ٹھیک ہے اور یہ فیول انجنکٹر ساف کی ہے ٹھیک ہے بلک چینج کی ہے سہیے ایئر فیلٹر ایئر فیلٹر ایسی کا یہ انجن فیلٹر یہ گئر آئل ہے یہ کوئلنٹ ہے کوئلنٹ بھی چینج ہو گا یہ گئر دیکھیں یہ بھی اس کا گئر آئل بھی چینج ہو گا اور یہ اس کا انجنک ہے یہ نئے سپار پلکس آئیں گے یہ دیکھیں یہ ایکسپنسف ہوتے ہیں لیکن کپنی کا کام بہت بیسٹ ہوتا ہے اور اسے انسان بڑا سیٹسفائے ہوتا ہے یہ سارے کام ہو رھیدے سب کچھ کھولا ہوئے تو اس سے گاڑی کی فیو لیوریج بھی اچھی ہو جائے گی اور گاڑی کی انجن کی پرپارمنس بہت اچھی ہو جائے گی اس سے تو یہ پلکس چینج ہوں گے اس کے چاروں ساتھ میں یہ ایسی فیلٹر انجن فیلٹر گے رائل کولینٹ سب کچھ اب اس کا چینج ہوگا یہ اب اس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہونڈا سٹی گاڑی ہے تو گاڑی فل اپنی کنڈیشن میں اپنی کلر میں ہے تو یہ کام جب ہو جاتے ہیں گاڑی کے تو گاڑی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اب اس کی جو فیول انجکٹر ہے وہ بھی کھول کر گئے ہوئے ہیں اوپر فیول انجکٹر وہ بھی اوپر ساف ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ مشین پہ اس کا فیول انجکٹر ساف ہو رہا ہے تو یہ سارا ساف ہو گیا ہے ان بارٹلز کے درور اور ابھی اسے پیٹرول میں ساف کر رہے ہیں اور اب اس میں یہ دیکھیں یہ لکی مولی کا انجکٹر کلنر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ فیول انجکٹر اس میں ڈال رہے ہیں سارا ڈال لیا ہے تو اس سے فیول انجکٹر سارا ساف ہو گا اور گاڑی فیول ایوریج بھی زیادہ دے گی اس کی پرپوننس بھی اچھے ہو گئے اب اس میں گئر آئل ڈال رہے ہیں نیا گئر آئل ڈالوایا ہے اس میں ایک اپنی کپنا جو گئر آئل ہے وہ اس میں ڈال رہے ہیں اب اس کا جو انجن آئل ہے وہ ڈال ہی ہے یہ دیکھیں اس کا انجن آئل ہے یہ لکی مولی کا اور اب اس کے ٹوٹل باڈی بھی ساف ہو رہی ہے اب اسی ہی کا وہ ڈال رہے ہیں فیلٹر یہ دیکھیں یہ اس کا اوریجنال ابھی ایئر فیلٹر ڈالنے لگے یہ ابھی جس کا فیول انجکٹر ساف ہو گیا ہے وہ یہ لگ رہے ہیں اور اس پہ نے ایام ڈال بھی ڈال کیا ہے لکی مولی کا جو کے بلیک کلر میں انجن آئل ہے اور یہ اس کا جو فیول انجکٹر اوپر مچین پہ ساف ہو رہا تھا تو یہ ہمارے ہی بھائی ہیں اب اسے کنیکٹ کر رہے ہیں فیول انجکٹر اور کل انڈ باکس بھی نکال دیا ہے کیونکہ پرانی گاڑی کا پتہ نہیں ہو تو وہ بھی ساف ہو رہا ہے ساف بیکل فریش ہو کے آ جائے گا کل انڈ باکس بھی اور فیول انجکٹر بھی ہو گیا ساتھ میں یہ اس کا پینل چینج کریں گے کیونکہ اس کا پینل خراب ہے اور اس کی جو میررز ہیں وہ کچھ کھلتے ہیں کچھ نہیں کھلتے اس کا یہ سارا پینل اس ہونڈا گاڑی کا بھی آن ہوا ہوا ہے جبکہ سارا پینل ابھی اس کا یہ چینج ہوگا جسرا پینل ہوتا ہے اس سے بٹل لگی ہوتے ہیں ابھی چینج ہوگا ابھی دیکھیں اس گاڑی میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پریس پہلے سے لگی تھی اور اس پہ یہ شائن نہیں تھا کبھی اس پہ سٹیکر لگائے اس گاڑی کو بلکل نیو کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس پہ بھی ابھی لگ رہا ہے اور اس سے پہلے یہ کسرہ تھی وہ بھی آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے اس سرے ابھی اس کے اوپر یہ دیکھیں ایئر پریس لگا ہے اسے چینج نہیں کیا یہ اولڈ ہے لیکن اولڈ کو ہم نے بلکل نیا جیسا کر دیا اور یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر لگ رہا ہے ابھی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا کام کروایا ہے گاڑی کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس کے انجن آئل میں ڈالوایا ہے ریکھو ملی انجن آئل ٹھیک ہے جو کہ جرمنی کا انجن آئل ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی ٹوٹل بارڈی صافہ کروایا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں فور پلکس جو ہوتی ہیں سپارک پلکس وہ چینج کی ہیں کیونکہ وہ انجن کی جان ہوتی ہے اگر آپ وہ سے چینج کر دیتے ہیں تو گاڑی کی آپ کی فیول ایوریج بہت اچھی ہو جاتی ہے ساتھ میں فیول انجکٹر جو کہ گاڑی کا دل مانا جاتا ہے تو ہم نے ساتھ میں اس کا فیول انجکٹر بھی صاف کی ہے ٹوٹل بارڈی فیول انجکٹر ساتھ میں فور پلکس تو یہ سب کچھ ہم نے چینج کروایا ہے ساتھ میں نیو کولنٹ ڈالوایا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے گیر آئل بھی نیا ڈالوایا ہے تو یہ سارے وہ کام ہم نے کروائے ہیں جس کے ساتھ آپ کی گاڑی کی جو پک ہے ایوریج ہے ہر ایک چیز بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کی لائف بڑھ جاتی ہے بلکل ایسے ہو جاتی ہے جس نے ایک زیرو میٹر گاڑی اگر آپ یہ کام کپنی سے کراتے ہیں کیونکہ کپنی کے پاس مشینری سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے دوسرا ایسی جو ہے اس کی ایسی کی جو گیز تھی وہ بلکل فیفٹی پرسنٹ پہ تھی لک لائک نیو کار تو بلکل ایک نہیں گاڑی یہ بلکل ہو چکی ہے نہیں گاڑی تو گاڑی کی پی کو ساؤنٹ جو ہے گاڑی کو بلکل اس طرح لائٹ ہو گیا ہے پتہ نہیں چل رہا کہ انجن سٹارٹ ہے یا انجن آف ہے تو یہ وہ کام ہوتی ہیں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور وہ جاتے ہیں ایک کو یوز گاڑی لے کے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا اپنے کیا کروانے کیا نہیں کروانا لیکن یہ وہ کام ہوتے ہیں اگر یہ کام آپ کروا لیتے ہیں تو آپ کی گاڑی کی لائف بڑھ جاتی ہے اور آپ کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جاتی ہے اب جو کام ہم نے آج اس میں کروائے ہیں تو اس کے ساتھ یہ کہ اگر آپ فارزمبر اسے نورڈن ایریہ لے کے جاتے ہیں یا کہیں بھی بھی لے کے جاتے ہیں گاڑی کا انجن آپ کو بلکل بھی انشاءاللہ کوئی کام نہیں نکالے گا نہ آپ کو تنگ کرے گا یہ راستے میں باقی اللہ کے کام ہیں انگر اللہ کی طرف سے آئی ہو تو کچھ بھی نہیں کہا سکتا ہے انسان لیکن اس گاڑی نے کوئی کام بھی آپ کے لئے نہیں نکالنا تو یہ وہ کام ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی اب یوز گاڑی آپ کے ساتھ ہو تو یوز گاڑی کو اگر آپ نے اپڈیڑ کرنا اس کی انجن کو تو یہ کام کروانا بہت لازمی ہوتی ہے پہلے آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ ایک ایسی گاڑی لیں جس کی بارڈی جو ہے اپنے اوریجنل کلر میں ہو اگر اوریجنل کلر تھوڑی سی ٹیچنگ بھی ہو پوٹین نہ ہو تھوڑی سی سپری ہو خیر ہے لیکن گاڑی ایکسیڈنٹ نہ ہو اگر گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہے تو سیکنڈ سٹیپ آپ کا آتا ہے کہ آپ گاڑی کی گاڑی کا جو انجن ہے اس سے آپ اپنے ہاتھ کے نیچے کریں اور گاڑی کا انجن ہاتھ کے نیچے اس طرح ہوگا کہ آپ نے یہ سارے کام کروانے ہوں گے جو آج ہم نے کروائے ہیں اور آپ کو سٹیپ پانے سٹیپ دکھائے ہیں کہ اس کا فیول انجکٹر مشین پہ کیسے ساف ہوتا ہے انڈرو لوکل مصری ہوتی ہیں وہ اسے پیٹرون ڈال کے ساف کر دیتے ہیں لیکن دیکھیں اس میں لوکی مولی جو انجن آئل ہے وہ ایک اپنا فرش بھی بناتا ہے مظلہ سپری ہوتا ہے جو فیول انجکٹر میں ڈالتا ہے وہ ساروں اسے ساف کر دیتا ہے تو مشین ری میں وہ ہی ٹکنالوجی یوز کی گئے انہوں نے اپنی مشین میں ہونڈا والوں نے وہ ہی ٹکنالوجی یوز کی گئے اس کے ساتھ اس کا جو فیول انجکٹر ہے وہ بلکل ساف سترہ ہوگی ہے تو یہ سارے کام آپ کروائیں گے تو آپ کی گاڑی کی پک بھی اچھی ملے گی ایوریج بھی اچھی ملے گی آپ کی گاڑی بلکل نہیں ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبکرائب کرنا مت بھولیے